ہماری زندگی میں کبھی بھی کچھ بیکار نہیں ہوتا کچھ ویسٹ نہیں ہوتا ہم اس ویسٹ کو اٹھائیں اور اس کو خوبصورت روپ سے کہیں نہ کہیں سجانے کی کوشش کریں آپ سوچیں گے تو وہ اپنے آپ کے دماغ میں آئیڈیا آئے گا کہ اس کو ہم کس طرح سے خوبصورت بنا سکتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو چیز انہوں نے بنائی ہے یہ چیز کوئی عام آدمی تو بنانی سکتا تھا یہ میں ان کا بیٹا ہونے کے ناتے یہ بات نہیں بول رہا ہوں اگر آپ ایک انسان کے ناتے اس چیز کو سوچیں گے سمجھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے جس طرح سے انہوں نے یہاں محنت کی ہے رات کو ان کی لگن رہی ہے وہ یا تو کوئی سنت آدھ بھی کرتا ہے یا کوئی دیوانہ جس طرح سے وہ رات کو بیٹھے رہتے تھے مچھر کاٹنے اپنے سر پہ انہوں نے اس سمیں جھوٹ کی بوریوں میں سمٹایا کرتا تھا اور وہ جھوٹ کی بوریوں کو جو کھالی ہو جاتی تھے انہیں دھوکے سکاف کی طرح بات لیتے تاکہ مچھر نہ کٹے اور اس زمانے میں اتنی کوئی چیزیں نہیں تھیں کچھ نہیں تھا تو وہ لکڑیاں جلا کے تسلے میں اس کا دھوان کر لیا کرتے تھے اور وہ دھوان اس سے وہ مچھر بھاگا کرتے تھے کبھی سامپ آ جانے بچھو آ جانے یہ ایک لگن تھی کہ انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی آج ہم اندھیرے میں اس ابھی بھی جتنی روشنی ہے یہاں راؤ گارڈن میں اگر آج ہم رات کو آ جائے تو ہمیں تب بھی ڈر لگے گا اور اس زمانے میں تو سٹریٹ لائٹ بھی نہیں ہوا کرتی تھی کوئی روشنی کا سادل ہی نہیں تھا جو انہوں نے مورتیاں بنائیں وہ جو سائیکل کے ویسٹ ٹائر ہوتے ہیں ان کو جلا کے پیڑ کے ساتھ باندھ کے اس کی آگ میں وہ بیٹھ کے روشنی میں کام کیا کرتے تھے تو یہ ایک لگن تھی ایک دیوانہ پت تھا ان کا جنم ہوا بارہ دسمبر انیس سو چوبیس کو پاکستان کے ایک گاؤں میں پریوار ان کا کسان تھا میرے دادا جی اٹھ کا پورا پریوار کسان تھا اور جوائن فیملی تھی کٹھے رہا کرتے تھے پاکستان میں اب وہ آگیا ویباجد جو ہندوستان کا حصہ رہ گیا ہے بیریان کلام وہ سامبہ جو ہمارا یہاں اندوستان کا سامبہ پڑھتا ہے اس کے پڑوس میں ہی ہے بالکل وہ تو بیریان کلامیں ان کا جنم ہوا ہے وہیں انہوں نے اپنے بچپن گزارا وہیں رہے وہیں کھیلے دسویں کے بعد یہ وہاں سے باہر نکلے ہیں پڑھنے کے لئے پتھان کو اٹھائے اپنے ماما جی کے گھر وہاں انہوں نے پڑھائی کی اس کے بعد پھر یہ نوکری کرنے واپس ادھر ہی گئے پھر انہوں نے پہلی سڑک زفروال سے ناروال کے بیچ میں اس ارونڈ انسپیکٹر انہوں نے پہلی نوکری جوائن کی اور وہ نوکری میں انہوں نے پہلی سڑک زفروال سے ناروال کے بیچ پہلی روڈ بنائی تھی مگر کچھ دیر بعد اس کا پارٹیشن ہو گیا ہندوستان کا پارٹیشن ہو گیا تو ان کو جو وہاں کی پہلی تنخواہ تھی جو یہی بتایا کرتے تھے کہ مجھے وہ تنخواہ انڈیا آکے مل کرنال میں فرید آباد میں پانی پت میں کئی جگہ انہوں نے نوکرییاں کی ہے اس ارونڈ انسپیکٹر پھر چندگڑ بننا شروع ہویا نائنٹین ففٹی ٹو میں ساری نائنٹین ففٹی ٹو میں ان کی ٹرانسفر بھی چندگڑ ہو گئی اور جب چندگڑ آئے تو سب سے پہلے ان کے انڈر لیک تھی سب سے پہلی سڑک انہوں نے پریس بیلڈنگ سے اٹھارہ بسٹینڈ کی سڑکیں وہ بنائی اور اس کے بعد انہوں نے اور سڑکیں کئی بنا کے پھر ان کو لیک کے اوپر جہاں آج سیر کرتے ہیں وہ روڈ ان کے انڈر آئی وہ روڈ انہوں نے بنائی اس کو پورا کرنے کے بعد اس کی اپنی کہانی آئے اس ایریے کی مگر اس کے بعد پھر ان کو یہ روڈ گارڈن کے ایسے لے کے انجننگ کالج تک جو روڈ ہے یہ ان کے انڈر آئی اس کا یہ سٹور بنا یہاں پہ جہاں روڈ گارڈن ہے یہاں پی ڈی 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 کا سٹور بنایا گیا سرکار بناتی تھی سٹور انہوں نے بنایا انہوں نے اس سٹور کے پیچھے پانچ بجے کے بعد اپنا بیٹھ کے جنگل میں ایک چھوٹ آسا اور کھالی ڈرموں کو ایک دوسری پر لگا کے جیسے آپ باہر دیکھ رہے ہیں تو اس میں انہوں نے اپنی جگہ بنا لیا اور وہی بیٹھ کے کام شروع کر دیا انہوں نے تو اس طرح سے وہاں کام کرتے گئے دنیا سے چھپا کے اٹھارہ سال تک نائنٹین فٹی ایٹ میں شروعات کی انہوں نے تو سیونٹی سکس میں یہ لوگوں کے سامنے آیا جی ان سے پہلی ملاقات ان کی اندرہ گاندی جی سے پنجاب راج بھومن میں ہوئی اس زمانے میں نیکچنجی نے یہ ریک ڈالز بنانی چنو کی تھی جو آپ ڈال میزیم آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس زمانے میں نیکچنجی نے سیونٹیز میں شروعات کی تھی اس کی اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ میری جو اور سٹیچیز ہیں مورتیاں جو میں بناتا ہوں یہ بہت بڑی بڑی بنتی ہیں سب لوگ ایکزیبیشن لگواتے تھے تو وہ لے جانی بڑی مشکل تھی تو انہوں نے ریک ڈالز بنائی اس سامنے میں وہ نئی نئی بنی اس time پنجاب کے گورنر روا کرتے تھے شری جی سکھلال ہاتھی انہوں نے نیکچنجی کے آرٹ کو دیکھا تھا اور وہ نیکچنجی سے بہت اس بارے میں وہ بہت عزت کرتے تھے انہوں نے نیکچنجی کو بلا کے گا کہ اندرہ گندی جی آ رہی ہے یہاں پہ تو آپ اپنا کوئی آرٹ لگاؤ تو نیکچن جی نے وہ ریک ڈالز نہیں بنائی تھی انہوں نے وہ ریک ڈالز اٹھا کے میرا خیال ہے کہ کئی سو ریک ڈالز پورے راج بھون میں بھر دیں کوئی کہیں کھڑا ہے کوئی کھڑا آپ دیکھ رہے ہیں جیسے یہ ہے یہ بڑے بڑے آدمی ہے لائف سائز کے یہ کھڑے کرتی ہے جیسے اندرہ گندی جی انٹر کی راج بھون میں گورنر صاحب کے سامنے پورچ میں آکے گاڑی رکی تو سب ان کے ویلکم کے لیے کھڑے تھے اترتے ہی نیکچنجی پیچھے کھڑے تھے وہ سامنے نہیں تھے انہوں نے اترتے ہی گورنر صاحب کو ڈالٹ نا شروع کر دیا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ آپ نے یہاں لوگوں کو کٹا نہیں کرنا اتنے رش کٹا نہیں کرنا آپ نے اتنے لوگ بلالی تو گورنر صاحب تھوڑا ہسے ہس کے میڈم کو آکے انہوں نے بات بتائی کہ آپ نزدیک آکے دیکھئے وہ آئیں تو وہ خوب ہسی انہوں نے کہا میں ملنا چاہوں گی اس آدمی سے تو پہلی ملاقات نیکچنجی کی تب ہوئی تھی جو یہ فوٹوگراف آپ دیکھ رہے ہیں تب یہ ریک ڈالٹ کو گفت کی تھی اور اس کے بعد تو فر اندرہ گندی جی یہ تو بات یہیں ختم ہے اس کے بعد ایک ایکزیبیشن لگ رہی تھی تھائی لینڈ میں وہاں نیکچنجی جانا تھا تو وہ نیکچنجی اس ٹائم میں ڈلی میں بھی ایک ایکزیبیشن تھی اس ٹائم میں منڈی ہاؤس میں تو وہاں کھڑے تھے تو اچانک ریسپشن پہ ایک فون آیا کہ آپ سے پرائیم نیسٹر بات کرنا چاہتی تو نیکچنجی نے بات کی وہاں سے پتہ لگا آپ یہیں ویٹ کیجئے پرائیم نیسٹر پندرہ بیس میٹ میں یا آدھے گھنٹے میں آ رہے ہیں ڈیڈی نے کہا آنے دیجئے کہکے تو یہ اپنا مستو کے چلے گئے کہیں پاس ہی پڑوس میں ایک مسٹر ان کے دوست ہیں جو آج میمبر ہیں مسٹر ہرش کمار یہ ان کے ساتھ تھے ایز آفیسر تب تھائی لینڈ جانا تھا تو وہی ساتھ گئے ہوئے تھے سمان چھوڑ دیں وہاں پہ تو یہ وہیں بیٹھے رہ گئے اور نیکچنجی اپنا سیار کرتے ہوئے چلے گئے جانی جائل سنگھ جی کا کہیں بھاشن چل رہا تھا وہ سننے چلے گئے وہ نزدیکی تھا وہاں سے وہاں سچ میں اندرہ گندی جی آ گئی اور آ کے گاڑی رکی ہرش جی سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں میں تو دیکھ کے بچکہ رہ گیا کہ یہ تو واقعی پی ایم آگے ساتھ ہی اس زمانے میں سونیاں گندی جی تھی وہ بلکل ینگ تھی اس ٹائم میں وہ ساتھ سے اتری اندرہ گندی جی اتری نیکچن جی کو ڈھونڈا گیا نیکچن جی کہیں ملے ہی نہیں یہ گھومتے گھومتے کہیں پرگتی مدان چلے گئے تو اندرہ گندی جی وہاں پہ شاید آدھا پونہ گھنٹا جیسے وہ بتاتے ہیں رکین انہوں نے وہاں سے کلپچرز دیکھے اور وہ چلی گئی نیکچن جی کو جب پتا لگا واپس آئے تو اگلے دن انہوں نے اندرہ گندی جی نے نیکچن جی کو اپنے آفیس میں بولایا تو نیکچن جی خود بتاتے کہتے ہیں جب میں گھہا اندر تو میڈم کہتی ہیں کہ میں کل آئی اور آپ نے میری انتظار ہی نہیں کی جب آپ کو میسیج ملا تھا وہ کہتے ہیں میڈم میں نے سوچا کہ کوئی پرائیم نیسٹر ایسے تھوڑا ملنے آ جاتا ہے کہتے ہیں میرے لئے تو یہ الگ بات ہی میں تو چلا گیا سو وہ اتنا زیادہ انہوں نے پھر ان کے سکلپچر انہوں نے لیے وہاں پسند کیے تو وہ یہ آرٹ کو پسند کرتی تھی تو ان سے پہلی ملاقات تاب ہوئی تھی پسند تو مجھے ابھی اچھی طرح سے یاد نہیں ہے مگر میری ماتا جی جو ہیں وہ دلی کی رہنے والی تھی اور یہ پاکستان سے آئے تھے تو دلی میں میرے نانا جی اور میرے میرے تایا جی وہ کچھ دوست تھے تو ان کے ذریعے پھر یہ ملاقات ہوئی تو وہاں شانتی ہوئی نہیں بچپن میرا تو بہت اچھا گزرا میں نے میرے کو میرے ماں باپ نے کبھی کوئی کمی نہیں دکھائی کبھی کوئی کمی نہیں ہوئی مگر جیسا ان سے سنتے تھے یا ممی سے سنتے تھے کہ ایک ٹائم وقت ایسا بھی تھا کہ بہت زیادہ بہت پیسے نہیں تھے کئی وقت ایسا بھی نکلا کہ کئی بر کئی مشکل بھی آتی تھی تو مشکلیں سہنی پڑی ہیں سو ایسا وقت بھی تھا تو وہ میں نے نہیں دیکھا مجھے انہوں نے وہ وقت نہیں دیکھنے دیا موسیقی موسیقی